بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں ہیں بادریں اور سدہ فلنگ طرح مسکراتے رہیں اور دیکھیں ویور آج لہا میں کسٹر بنانے لگی ہوں اور سب سے پہلے میں کسٹر کو پانی میں مکس کروں گی تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے بعد میں یہ خراب نہ ہو مطلب دودھ کے اندر جم نہ جائے اس لئے پانی میں پہلے ہی ہم مکس کر لیں گے اور دیکھیں ویور ایک چمچ کسٹر پاوڈر کا میں ڈالتی ہوں پانی کے اندر مکس کر کے اور دیکھیں ویور میں نے کسٹر کا ایک پاوڈر چمچ یعنی ایک چمچ پاوڈر کا میں نے ڈال دیا ہے پانی میں اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور دیکھیں ویور آپ جی اچھی طرح مکس ہو گیا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہوں گے دیکھیں اچھی طرح مکس ہو گیا ہے کسٹر پاوڈر میں اب جی دیکھیں ویور میں نے دودھ بوائل کر لیا ہے اب اس میں سب سے پہلے میں چینی ڈالوں گی دیکھیں ویور دودھ بوائل ہو چکا ہے اچھی طرح دیکھیں ویور میں نے چینی دودھ میں ڈال دی ہے اور آپ کسٹر ڈالیں گے دودھ میں جو نے پانی اور کسٹر مکس کیا تھا ایک ساتھ دودھ میں ڈال دیا ہے آپ جی ویور تقریباً دس منٹ میں یہ پک جائے گا اور اب اس سے اچھی طرح ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جمین آئے اس جگہ پہ اور اس کے بعد میں میں بادام اس میں ڈالوں گی بادام کا پاورڈر بنائے کے اور دیکھیں ویور میں نے بادام کا پاورڈر بنائے لیا ہے اب ڈالوں گی کسٹر کے اندر اب ہمارا کسٹر جو ہے ریڈی ہے اور دیکھیں ویور آج نہ مجھے بکار تھا ممہ نے بولا تمہیں بھوک لگ گئے نا تو کسٹر جلدی سے بنا لو دس منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گا تم کھا لیں نا تمہیں بھوک لگی ہے تو اس لئے میں نے کسٹر جو ہے بنا لیا ہے آپ میں فروٹ وغیرہ اس میں نہیں ڈالیں کیونکہ جلدی میں بنایا نا تو فروٹ فغیرہ نہیں ڈالیں اور ویور مجھے علاج کی جو ہے وہ پسند بھی نہیں ہے آپ کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو علاج کی پسند ہے یا نہیں آپ یہ ریڈی ہو چکے ہمارا کسٹر چھوڑی جے روڑ لگے گی اور دیکھیں میرا ہمارا کسٹر جو ہے ریڈی ہے اور دیکھیں میرا آج کا بھی لگ آپ کو کیسے لگا امید آپ ساتھ کو پسند آیا ہوں گا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو تو دادمی پریس کریں تاکہ ہار نہیں آنے والے ویڈیو اب تک بہت سانی پہنچ سکے اوکے بائے اللہ حافظ